حکومتی کمیٹی نے اوپوزیشن سے مذاکرات کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی اوپوزیشن سے مذاکرات مرحلہ وار ہوں گے پہلے مرحلے میں صرف پرویز خطک اوپوزیشن سے رابطہ کریں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں پاک امریکہ بزنس کاؤنسل کے عزاز میں زہرانے بھی شرکت کی عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت اور چیلی میں میٹرو کرائیوں میں اضافے کے خلاف احتجات مظاہرین نے امارت اور سولہ بسوں کو آگ لگا دی تنتیاغوں میں پندرہ روز کے لیے ایمیجنسی نافر حکومتی کمیٹی نے اوپوزیشن سے مذاکرات کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی اوپوزیشن سے مذاکرات مرحلہ وار ہوں گے پہلے مرحلے میں صرف پرویز خطک اوپوزیشن سے رابطہ کریں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی واشنگن میں اہم ملاقاتیں پاک امریکہ بزنس کاؤنسل کے عزاز میں زہرانے بھی شرکت کی عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت اور چیلی میں میٹرو کرائیوں میں اضافے کے خلاف احتجات مظاہرین نے امارت اور سولہ بسوں کو آگ لگا دی سنتی آگو میں پندرہ روز کے لیے ایمیجنسی نافر حکومتی کمیٹی نے اوپوزیشن سے مذاکرات کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی اوپوزیشن سے مذاکرات مرحلہ وار ہوں گے پہلے مرحلے میں صرف پرویز خطک اوپوزیشن سے رابطہ کریں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی واشنگن میں اہم ملاقاتیں پاک امریکہ بزنس کاؤنسل کے عزاز میں زہرانے بھی شرکت کی عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت اور چیلی میں میٹرو کرائیوں میں اضافے کے خلاف احتجاز مظاہرین نے امارت اور سولہ بسوں کو آگ لگا دی سنتی آگو میں پندرہ روز کے لیے ایمیجنسی نافر